کہ آپ نواز شریف کے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے دیکھیں آج میری ملاقات ہے عمران خان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں مجھے سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو ہے وہ وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب جو ہے ماشاءاللہ سینہ سپر ہو کر باہر آگئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارک بھی دیا عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس پر سو پی ٹی آئی مائنس عمران خان کیا وجود ہی ناپید ہے دیکھیں جو مظلوم جیس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ظالم کا ساتھ دینا جو ہے وہ کوئی انسانیت کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور یہ بدقسمتی ہے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کب سے چلتی آ رہی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو بھی ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور دوسری بات یہ یہ پاکستان کی بقائیسی میں ہے پاکستان کی جمہوریت کا بقائیسی میں ہے اگر آپ آئین سرزمین بے آئین بنا دیئے تو اس کو آئین کی بحالی ہونا چاہیے قانون کی بالدستی ہونی چاہیے جمہور یعنی عوام سے محبت کرنا سیکھیں عوام کو حقوق دیں ان کو حق کے حکمرانی دیں اور دھرسی ماں سے پیار کریں میرا یہی ایجنڈا ہے اس لیے جو بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا لا محالہ میں ان کے بلکل نبردازمہ ہو کے کھڑا ہوں گا خان صاحب آپ دلسکارلی بھٹو کو بچا نہیں سکے تو خان صاحب کو بچا لیں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں زندگی موت میں ہر لفق کہا ہے میں نے یہ کہ پانچ چیزیں خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت عزت ذلت رزق یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لی ہیں اقتدار کا خدا بنا لی ہے جبر کا خدا بنا لی ہے دولت کا خدا بنا لی ہے ہم پجاری بن گئے ہیں ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہم ہمارے ایمان متضلزل ہیں ایمان کی طاقت جو ہے آپ اللہ کی رسی کو مضبطی بے خوف ہو جاتے ہو سو اللہ نے بچانا ہے مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے سب بلا مل بٹو کے حکامات تو آپ نہیں مانتے تھے تو آپ بیرستر گور علی کے حکامات مانیں گے یہ دیکھیں حکامات نہیں ہوتے ہیں یہ کسی کی غلامی نہیں ہوتی ہے سیاسی جماعتیں بھائی یہ ایک برابری کا پیار محبت کا اور یہ مشترکہ فیصلوں کا جو ہے یہ عمل ہوتا ہے اس میں کوئی بوس نہیں ہوتا ہے کسی کا حکم نامے والی بات نہیں ہوتی ہے یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ذرا سیاسی جماعت کو سمجھ جنے کی کوششت ہے بہت ڈیسنٹ شخص ہے ایک اچھا غیر متنادہ شخصیت کا حامل ہے اچھا لائل وفادار ہے اور اچھا وکیل ہے باقی وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں تو صرف خان کے جو ہے عمران خان کی جو ہے ایک خانہ پوری کے لیے موجود ہوں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہ مقتدر حلقوں کا یا ہماری جو یہ کچھ طبقے ہیں ان کا ہمیشہ ہی علمیہ رہا ہے پہلے انہوں نے کہا مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف جنرل پرویز مشرف نے ہم نے چاروں ساری رات بیٹھ کے چار پیز بنا کے ان کی انہا کو تسکین کر دی مخدوم امین فہیم صدر بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری ان کے راجہ پرویز مشرف جنرل بن گئے مہترم نواز شریف پہلے بائیکارڈ کرنا چاہتے تھے ہم نہیں مانے بی بی نہیں مانی بائیکارڈ پر تو پھر انہوں نے اپنا جعوید حاشمی کو اپنا صدر بنا لیا مسلم لیگ نون کا اور راجہ جو زفر الحق صاحب وہ چیئرمنٹ بن گئے جبکہ خود مہترم نواز شریف صاحب وہ مافیاں مانگ کے اور سرور محل میں ملک دس سال کا بوائدہ کر کے چلے گئے تھے ان کی انہا کو تسکین ہو گئی اب بھی یہی ہوا کہ عبران خان کا اس پہ نہیں ہونا چاہیے تو چلیں ٹھیک ہے آپ کی انہا کی تسکین ہو گئی تو اب جو ہے بیرسٹر جو ہے گوہر علی خان نے اس کے چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے لیکن کیا کبھی جو ہے مقدوم عمین فہیم صاحب نے پارٹی چلائی تھی جعوید حاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی تھی انہوں نے سائیکل سے لے کر انہوں نے جو ہے نشان شیر کا لے لیا ہم نے تلوار سے نشان جو ہے تیر کا لے لیا چلیں ان کی تسلیہ اور تسکین ہو گئی سو اس لیے اس میں جو بھی مائنس ون کبھی بھی فارمولا نہیں چلتا ہے یہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے اس وقت اگر بے نذیر تھی یا نواز شریف اپنے مسلم لیگ نون کے اس وقت جو ہے عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت سو پی ٹی آئی مائنس عمران خان کیا وجود ہی ناپید ہے خوزن صاحب برسر گوھر تو کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والے جو ہیں انہیں ٹکٹ دینے کے بارے میں سوچ بچار کریں گے تو کیا آپ کی کوئی کمٹ میں ڈوئی تھی عمران خان صاحب سے میری کمٹمنٹ کگیشن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے میری کمٹمنٹ صرف ملک کے ساتھ ہے میری کمٹمنٹ آئین کے ساتھ ہے میری کمٹمنٹ رول آف لاغ کے ساتھ ہے اور جمہور کے ساتھ دھرتی ماہ کے ساتھ میں آ رہا ہے کہ آپ نواز شریف کے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے کیا ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں آج میری ملاقات ہے عمران خان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں مجھے سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب ماشاءاللہ سینہ سپر ہو کر باہر آگئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارک بھی دی اب اگر جب بے نظیر بھوٹوں نے پہلے کہا تھا تو میں نے چٹہ انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں وقالت جو ہے اپنے پیشن سمجھتا ہوں عبادت سمجھ کے میں نے وقالت کیا عبادت سمجھ کے میں نے سیاست کیا تو اس لیے لیکن بی بی نے بزاخر حکم دیا کہ آپ سینٹ میں آ رہے ہیں and you are not saying no تو وہ بہن بھی تھی میری اور لیڈر بھی تھی ان کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا آپ کو پڑھ لیے تو میں سینٹ میں دو دفعہ آیا یقینی بات ہے تو بار گئی پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں جب آپ کسی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا فیصلہ بھی آپ کو پڑھنا یہ سننا پڑھتے ہیں